نعرے تبیر، نعرے سالت، سرکار یادت، سرکار یادت، نعرے تبیر، نعرے سالت آج پہ اس جشنے ملاتے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سبارک میں پلکی امیارت ہم نبی تحصیف کیا کریں ہم نبی کی تحصیف کیا بیان کریں نبی کی عظمتوں کو ہم کیا بیان کر سکتے ہیں جہاں تک ہماری سوچ نہیں پہنچ سکتی ہے نبی کا مقام اس سے کہیں بلندو بردر ہے اللہ حضرت نے فرمایا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے یار ہم نبی کی شان کو کیا بیان کر سکتے ہیں نبی کی عظمتوں کو ہم کیا بیان کر سکتے ہیں نبی کی تاریخ ہم کیا بیان کر سکتے ہیں شاہ دنہ 29 تیرمی علیہ الرحمن اپنے کتاب مداری جن نبوہ کے اندر فرماتے ہیں کہ اگر پوری زمین کو کاغذ بنا دیا جائے پورے آسمان کو کاغذ بنا دیا جائے دنیا میں جتنا پانی ہے سب کو شیاری بنا دیا جائے دنیا میں جتنے درخت ہے سب کو کلم بنا دیا جائے اور اس زمین و آسمان کے کاغذ درد دنیا کی تمام مخلوق مل کر کے نبی کی تاریخ کو توصیف اتنا شروع کرے تو یہ زمین کا کاغذ بر جائے گا آسمان پر ہو جائے گا کلم بھی جائے گا سمندر کی سیاہی فتر ہو جائے گی لیکن نبی کی فضیلہ کا ایک باقی مکمل نہیں ہو سکتا ہے زندگیاں فضل ہوئی اور کلم نہ مٹ گئے نبی کے احساس کا ایک باقی پورا پوری زندگیاں ہتم ہو جائیں گی لیکن نبی کی فضیلہ کا ایک باقی مکمل نہیں ہو سکتا ہے میرے بلد کے لو جوا لو lorde حاشنگ کے امام جسے پوری دنیا صلی liaison علیہ حضرت کے نام سے آپ کرتی ہے جسے پوری دنیا امام نے اس کو محمight کے نام سے آپ کرتی ہے وہ عالی حضرت جنہوں نے اپنی پوری زندگی نبی کی محبت میں قربان کر دیا اپنی پوری زندگی نبی کی تاریخ کو توصیف میان کرتے رہے اپنی پوری زندگی نبی کی محبت میں قربان کر دیا اپنی محبت پڑہ اظہار آلہ حضرت نے کچھ اس طریقے سے دیا کہ آلہ حضرت نے جب مثال قبر قریب آیا تو آلہ حضرت نے اپنے مریدوں کو گنایا اور گناہ کے بعد آیا اے لوگوں سنو میرے مثال کے بعد میری قبر کوئی کنی گہری کھوٹ دینا تاکہ میں اپنے قبر میں کھڑا ہوں مریدوں نے پوچھا مصور آلہ حضرت تک ہم آپ کی قبر کو گہری کھوٹ دیں گے لیکن آپ کی مثال کے بعد جب لوگوں اچھنگے کہ آپ کی احمد نصال ہے اپنی قبر کوئی کنی گہری کیوں کھوٹ دوائی تھی باقید ہم جواب کیا دیں گے تو سعیدی سرکار آلہ حضرت کی جواب اور قربان جاؤ آلہ حضرت نے فرمایا اے لوگوں تمہیں بھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ ہمارا اقیطہ ہے کہ ہم جب قبر میں تشریف یہ جائیں گے جب ہم قبر کے اندر جائیں گے تو قبر کے اندر ہمارے آقا تشریف لاتے ہیں آلہ حضرت نے فرمایا قبر میں لہرائیں گے تاہر سرچسر نور کے جلدہ فرما ہوگی جب پران رشنک ہے مصطفہ ساتھ یکیا آپ ہے یک میں جس کو یک بنایا آپ ہے آپ کے خاطر بنائے تو جہاں آپ کے خاطر جو بنایا آپ ہے تیری قلال لو جو دیکھا جانتی قبر میں پہنچا تو دیکھا آلہ حضرت نے دیکھا آپ ہے میرے ملک دلو جوالو آلہ حضرت نے فرمایا آئے لوگوں میں اپنی قبر کو گہری اس لئے خطبہ رہا ہوں تاکہ جب میں قبر کے اندر جاؤں اور قبر میں جب آقا تشریف لائے تو میں اپنی قبر میں کھڑا ہو رکھے اپنے نبی پر قدود و سلام دے سکتے ہیں آلہ حضرت نے اپنی عشق کا اثار اس طریقے سے فرمایا آلہ حضرت پوری زندگی نبی سے محبت کرتے رہے پوری زندگی نبی کی تاریخ و توسیب بیان کرتے رہے پوری زندگی نبی کے کردار کو بیان کرتے رہے نبی کی صیرت کو بیان کرتے رہے آلہ حضرت نے نبی کی ہر ہر آسا کی تاریخ کی ہے آلہ حضرت کی نظر جب حضور کے چہرہ مبارک پر پڑی تو آلہ حضرت نے فرمایا جب حضور کے بیشان کے مبارک پر پڑی تو فرمایا جس کے ماں کے شخص کسیرا رہا اس جبین سعادت مبارک پر پڑی تو فرمایا جس طرف اٹھ جائی در مردم آ رہا جس نگاہ کے مبارک پر پڑی تو فرمایا ہاتھ جس طرح اٹھا گھنی کر دیا موجہ پہرے سماحت کے لاکھ و سلام آلہ حضرت کی نظر تر جب حضور کے امیرستانی کلم پر پڑی تو فرمایا مور کے کشن لہرہ ایک دریہ بہے اُبریوں کی کراکر میں لاکھ و سلام آلہ حضرت کی نظر تر جب حضور کے مستان پر پڑی تو فرمایا جس کی تسقی سے روتے ہوئے ہیں پڑے مستبسم کی آتا کے لاکھ و سلام عالی حضرت کی نظر کر جب حضور کے زبانے اکتہ پر پڑتی ہے تو فرمایا وہ زبانہ جس کو سختم کی پنجی کہے اس کے ناقص مطمئن پر سلام عالی حضرت کی نظر کر جب حضور کے پیدائش کے وقت پر پڑتی ہے تو فرمایا جس کشانی گری سبانے قرس پر پڑتی ہے اللہ حضرت کی نظر جب حضور کے قصہ مبارک پر پریدی وہ فرمایا مجھے جاہاں بھی تو آنچوں کی روٹی قصہ اس شکم کی قنات اللہ حضرت کی نظر جب حضور کے عشرہ مبشرار پر پرتی ہے وہ فرمایا دو دسوں جن کو جنجت میں مستعملہ اس مبارک جماعت اللہ حضرت کی نظر جب حضور کے عاشقوں پر پریدی وہ فرمایا شاقعی مالک احمد پر مامی حلیق چارمانہ امامت پر لاکھوں سلام اللہ حضرت کی نظر جب حضور کے قیامت کے دل حضور کی عامت پر پریدی تو فرمایا کاش محشر میں جب ان کی عامت ہو دیجے سب ان کی شامت پر لاکھوں سلام اور انہیں خوشی کا احسان کرتے ہیں فرمایا مجھ سے حضور کے قدسی کہے ہیں مصطفیٰ جانے رحمت پر مہانوہ نارے پیر نارے سلام نارے نالہ عشق محومت عشق محومت عشق محومت عشق محومت امنا خاموش کے چاہتے ہوئے ہیں کہ جب انستان ہے زور سے جانا لنہو پوچھا کہ انستان ہے نارے سلام نارے سلام نارے سلام مصرکے آیا حضر مصرکے آیا حضر حضور یا حضور یا نارے بیر نارے سلام والا حضرت کی نظر جب قیامت کے منظر پر پڑتی ہے والا حضرت نے فرمایا پیش حق ہم اس کا صفات کا سراتے جائیں گے آب موتے جائیں گے ہم تو حساتے جائیں گے جب نکل جانے کی جان ہے آہت ان آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے جریاں بھراتے جائیں گے پساتے دی ہے خدا ناوانے مہتے دو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھتاتے جائیں گے والا حضرت کی نظر جب قیامت کی آہت انظر کو کھسنے ہیں کو فرمایا سنتے ہیں بھی محشب میں صرف ان کی رسائی ہے جرم کی رسائی ہے لو جب تو بنا آئی ہے سب نے سفے محشب میں لگتار دیا ہم تو اے بے قسوں کے آقا اب تیری دعائی ہوئے حضرت کی نظر کر جب حضور کے قردار پر پڑی کو فرمایا چمکت سے کھاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے والے پرستہ نہیں گے گر اپنے رحمت پر پردوں پر بھی برسا دے برسا دے برسا دے میں مجھے بھو آقا مجھے سا بھی لے لو کی رسائے میں ہے جا بچا کانے والے تو زندہ ہے اللہ تو زندہ ہے اللہ میری چشنے آلہ جب چھپ جانے والے خرم کی زمین ہے قطر رکھے چھڑنا ارے ست کا موقع ہے بوجہ ہے پرستہ بشور ہے دن میں نہ آنا کہاں ہم نے دیکھے ہیں چھڑا سب خان بہتے ہیں اللہ 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 خرم نے حضور کے مرآمت پری باالا ہے لہتر فرمایا ہے سب سے آلہ دو آلہ ہمارا نبی سب سے باالا دو آلہ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیالہ ہمارا نبی اکنے والے آلہ کا دودہ ہمارا نبی سب چپ پارے کچھ لوگ نے چمکا دیئے انتے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی جس کے قلبوں کا خوپر تھے آگے ہیا ہے ہے وہ چاہتے مسیحہ حمالہ نبی کم شمور کو رضا بستہ دیجی کے ہے ایک قسم کا سہارہ حمالہ نبی کم جیتا ہے تیرے کو مو چاہتی ہے کہ تیرے والا ہے سچا